بسم اللہ الرحمن الرحیم بیک اپنگ پاکستان سے عادل عبدالقیوم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں موسم تو خرابی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا نزلہ زکام بھی لگ رہے ہیں لیکن مکھیوں کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ جب ہم تجربہ کریں نا پھر یہ مسئلہ مثال ہوتے ہیں خیر مکھی ابھی پرواز کر رہی اچھے سے اور ابھی اس کا فیس بھی دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحالیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ابھی اس موسم میں بھی پولن لاری ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے ٹھیک ہے وہ وجہ آپ جانیں گے انشاءاللہ آپ داد دیں گے کیونکہ خوراک تو نہیں تھی کچھ دنوں سے نہیں آ رہی تھی اور مکھی ظاہرہ کام پر نکل بھی نہیں سکری تھی لیکن اس طرح کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ خوراک تو آتی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ پولن مگر آتا ہے تو یہ ہم نے اس کے ساتھ کام یہ کیا ہے چلیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ کیا جی یہ دیکھا ہے اب اس میں شیرہ بھر کے ہم نے دیا ہے اور یہ ایک کارنر پر نا ہم نے سراغ کر دیا اپنے تھوڑا سا دباؤں گا تو آپ کو ڈراب نکلتا وہ شاید نظر آئے لیکن نہیں خاص تو یہ ہم نے اس کے ساتھ ٹرک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ فیڈر تو ہم نے نکال لیا تھے بعض باکسز بھی اس میں سے تو آپ کو پتا ہے کہ جب فیڈر نکال لیں تو پھر جب اچانک سے فیڈنگ کرانی پڑ جائے تو کافی پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے ہم نے پلاسٹک بیگز میں فیڈ بھر کے ان کو دے دی اور ریک ایک دو دو بس چھوٹے چھوٹے سراغ کر دیئے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مکھی آج شور شرابے میں ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فیڈ جو ہے وہ ایک تو ایسٹی میٹڈ ہوتی ہے یعنی آپ نے ایک شاپر جو بھرا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ نے اس میں کتنی فیڈ ڈالی ہے ٹھیک ہے کیونکہ شاپر کا ایک مختص سائز ہوتا ہے اور اتنی آپ اس میں فیڈنگ کرا سکتے ہیں تو دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چوری کا رجحان نہیں ہے دیکھیں ابھی خوراک اسی طرح پوری بچی ہوئی ہے لیکن آپ کو مکھی کہیں لڑتی لڑائی وغیرہ کی علامات نہیں نظر آرہی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ بالکل ایک ڈراپ گرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ڈراپ جو گرے گا اس کو وہ تو ایک دم ٹیک آور کیا جائے گا نا تو مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ اگر مکھی نہیں اس کو وہاں سے مطلب چوسے گی جس جگہ سے یہ ڈراپ نکل رہا ہے تو وہ رک جائے گا ٹھیک ہے ایک خاص ٹائم کے بعد اس میں وہ نہیں مطلب آ سکتا نا وہ ڈراپ باہر نہیں آ سکتا تو یہ ہمارا ایک تجربہ تھا ایسے نیٹ پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی فیڈنگ کرتے ہیں اور ہم نے بھی اس کو ٹرائی کیا ہے تو اس کے اچھے ریزلٹ ہیں دیکھیں ابھی یہ کوئی بھی ایسا پرابلمیٹک ٹھنگ نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے اس کے سامنے تھوڑا سا رکاوٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا اس کو ذرا سٹ کر لیں ٹھیک ہے جوش و خروش مکھی میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک باکس میں کافی زیادہ ہے تو یہ صرف یہ چوری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ سمپل پولن وغیرہ لا رہی ہے مکھی تو اس وجہ سے ہے باقی دیکھ لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اندر گیمہ گیمی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کہ اس کے آگے تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا بیگ مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم کر رہا ہے لیکن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا اچھا یہ دیکھیں اس کو دیئے تقریباً ختم ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایکسٹرا ہو گیا ان کی سنبھالنے سے زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے لیکن کوئی نہیں اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے نارمل جو فیڈنگ کے جو طریقے کا طریقے ہیں ان میں جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ مکھی نارمل اپنا کام کر رہی ہے اپنے کام سے کام ہے کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے بس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج جمعہ کا دن اور بادل کل تو بارش کے امکانات ہے اللہ پاک رحمت کی بارش کرے کیونکہ یہ بارش ہوگی تو شاید اس کے بعد موسم کھل جائے گا اور یہ ایک اچھی چیز ہوگی آہ تقریباً ہر فارمر کے لیے ہی چاہے وہ کسی بھی آہ چیز کی فارمنگ کر رہا ہو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں محنت کریں اور نئے نئے طریقوں کو آپ ٹرائی کریں اپنے اپنے فارم میں ہو سکتا ہے کہ میرے ریزلٹ سے بھی بہتر کوئی طریقہ یا کوئی چیز موجود ہو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ